آپ کو سات منگلوار لگاتار سات منگلوار کم سے کم اور زیادہ آپ کو اگر اچھا لکے آپ کو پرنام ملتے ہیں تو آپ بھر کریں آپ کو منگلوار کی رات کو آپ کو وہ دیپک جلانا ہے اس دیپک میں وہ سکھا ڈال دینا ہے چمیلی کی تیل کا دیپک جلائیں چمیلی کی تیل کا ہے دیسی گھی کا یا دیسی گھی کا دونوں میں سے کوئی اور اس سکھا اس میں ڈال دیں چاول براور میں رکھ لیں چاول کنارے رکھ دیں جے سیارا سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکھ شک کاہو کو ڈڑنا ہنمان جی کی پوجہ سے ہنمان جی گریپا سے جیون میں سب سمبہ ہو جاتا ہے آپ کو راستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں مارک آپ کا سگم ہونے لگتا ہے اور جیون میں انکولتا پرابت ہوتی ہے ہنمان جی گریپا کیسے پرابت ہو ہنمان جی ہم پر کیسے پرسند ہو آپ کا جیون کس پرکار سے سگم ہو اس کے لیے ہم نیت نئے آچاریوں سے جو دشاچاریوں سے پندیتوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اسی کڑی میں آج آپ کے سامنے اپستیت ہیں جوتی شچارے ڈاکٹر ویویک سنگھل جی سواگت ہے آپ کا جیسی آرام تو سب سے پہلے بیویک جی ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے چونکہ ہرمان جی کے بھکت آپ کو سن رہے ہیں کیا اس کڑی میں ہرمان جی کی پوجہ رات نہ کی جائے یا آپ کے دوارہ جو بتایا ہوئے اپائے ہوتے ہیں کیا اس سے نشت طور پر بھکتوں کے جیون میں انکلتا پرابت ہوتی ہے نشت ہوتی ہے کرت ویشواستی کیا جائے میں آج کے ہی یک کی لے کے بات کرتا ہوں جو ہمارے بھکتگاڑ ہیں جو بھی ہمارے سروتہ ہیں وہ اگر اپنے ہی سہر کے کلیکٹر سے منتری سے ویدھایق سے یا ہم کسی بھی ادھیکاری سے ملنے جائیں گے تو اسے پہلی بار میں اپنمنٹ نہ ملے اپنمنٹ مل گیا تو ہم نے اپنی سمسیاں بتائیں گے سمادھان آنے میں درند تو سمادھان ہوگا نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب پوجا پاٹ یا کسی ہم آردھ کو مانتے ہیں ہم سرناغت ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارے میں پوجا کر رہا ہوں یہاں میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے فل نہیں ملتا تو من کی بات کہہ کے تو دیکھئے من سے کہہ اپائے کر رہے ہیں من سے کیجئے آپ کی سردھار آپ کتنا ان کی سرنوں میں گئے ہیں جو بھی ایسٹ ہیں آپ کی ان کی سرنوں میں آپ کتنا گئے ہیں آپ کی سردھا کیا ہے سمادھان نہ ہو ایسا تو سمبھا بھی نہیں سبھی ایسٹ ایک ہیں آپ کے ایسٹ کوئی بھی ہو آپ ان ایسٹ کی وہ کیجئے اور اب ہنمان جی کلیوک کے دیو تک کیوں ہے یہ تلسی باوہ نے بھی ہنمان چالیسہ سب پڑھتے ہیں اس میں بھی کہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے انوابی سے کہ ہنمان جی سری رام کی سیوت ہیں اور وہ سیوت ہیں جنہوں نے اپنا بل جبکہ وہ جانبا ہوا ان میں بہت بل ہے اپنے بل کی بھی وہ اپنے سارے کرتوں کا سری وہ سری رام کو دیتے ہیں ہم اور تردیو یہ وہ میں لکھتا ہوں سبھی کو ماننا چاہیے سبھی مولتے ایک ہیں ہاں مولتے ایک ہیں لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ادھیکاری کو نہ پکڑو منتری کو نہیں ایک ادھیکاری کو پکڑو تو ہنمان جی کیا ہے مانگل ہے مانگل کیا ہے اگر سورے راجہ ہے تو مانگل پساسنیک ادھیکاری ہے ہم ہنمان جی کو پکڑیں اور دیوتا چیتنا دھریے ہنمان سے سرب سکھ کریں تو آج چونکہ ہم آپ کے چینل پر ہیں آپ نے آمنتیت کیا بہت خوشی ہے سروتہ سمجھ پائیں ہنمان جی کے بھی آپ کچھ اپائے کریں آپ اپائے اگر کوئی کرتے ہیں تو میں یہاں درسو کو بتانا چاہوں گا کہ نیت سمیں ہو اس کا مطلب جو نیردھارت سمیں دیا گیا ہے اپائے کا اس ٹائم پہ کیجئے اور اگر کوئی ڈیلی کا میں تکہوں نیت پرتی پوجہ کر رہے ہیں تو اگر ایک سمیں پکڑ لیں گے تو بہت اچھی رہے گی اب ایک دن تو ہم صوبے کر رہے ہیں ایک دن دو فیر کو کر رہے ہیں ایک دن سام کو کر رہے ہیں وہ کیا ہے فل خراب ہو جاتا ہے اور اگر ساستروں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہم یا میں نے جو سب سے زیادہ پھر بھاو سالی سمیں دیکھا ہے وہ دیکھا ہے ایک جیسے صوبے بھرم کال کہا جاتا ہے بھرم مہورت کا بھرم مہورت وہ ہوتا ہے سوریہ ادھو سے ایک پل پہلے کا ایک گھٹی پہلے کا وہ بھرم مہورت ہوتا ہے اس سوریہ ادھو کے بعد کے چوبیس چوبیس منٹ کے تینوں کال پہلا کال مہندر کال کہلاتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس میں کی گئی پوجہ آپ چوبیس گھنٹے مالہ لیے بیٹھے رہو اس سے زیادہ فل دے گی آپ نے کہا کہ بھرم مہورت ایک تو ہو گیا بھرم مہورت چار بجے سے مالی جی تین بجے سے تین سے پانچ کالی آپ نے کہا مہندر کال یہ مہندر کال کب ہوتا ہے سوریہ ادھو کے بعد سوریہ ادھو کے چوبیس منٹ کے بعد سے چوبیس منٹ تک سوریہ ادھے جیسے مالی جی کے آسکر آج مالی جی چار بچ کے پچپن منٹ کا ہے تو نیکسٹ بہتر منٹ پوزہ کے لئے بہت سریشت ہے اس میں بھی سرسرشت ڈونڈ ہے ہم تو پہلے چوبیس منٹ سوریہ ادھے کے بعد سرسرشت سمیں ہے یعنی پانچ بچ کے انیس منٹ تک سرسرشت سمیں رہے گا ایسے ہی سوریہ ادھو کے باد پوزہ کے دو مکھ سمیں ہے میں برہمڑ نہیں ہوں لیکن پھر بھی جب دھرم پڑھتے ہیں ساست پڑھتے ہیں پوزہ کا بھی یہ جو سمیں ہے سوریہ اپنے اپنے سہر میں کوئی بھی اپنے ہمارے سروتہ گھن دیکھ سکتے ہیں کہ سوریہ است کتنے بجے ہے سوریہ دوے کتنے بجے ہے سوریہ دوے یا سوریہ است کے بعد کے بہتر منٹ پوزہ کے لئے سرسرشت ہے اب آتی ہے ہنمان جی کی پوزہ کی بات ویسے تو سبھی سمیں اسور کے ہیں سبھی کو سمیں سمیں دیا ہے اسور نے چودہ سو چالیس منٹ اگر کسی بھی ویکتی کو دیئے ہیں تو کسی میں اس میں دورائے نہیں کی ہے کہ بھر اسے چودہ سو چالیس نہیں اسے تیرہ سو چالیس منٹ ملیں گے ایک دن میں ہمیں چودہ سو چالیس منٹ اگر ورکنگ کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں دھرہ مرد کام موکش اپنے چاروں آیوموں کو پورا کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں تو سبھی کو برابر دیئے گئے ہیں ہنمان جی کی پوزہ اگر میں کہوں تو لبک دن میں گیارتیس سے بارتیس بھی بہت اتتم سمیں ہے دن میں صبحیتیس سے سارے بارہ سارے بارہ یہ اتتم سمیں ہے یہ بھی بہت اتتم سمیں ہے ہنمان جی کی پوزہ کے لئے یعنی ایک تو آپ نے کہا بھرمورت بھی ٹھیک ہے بہت بڑیا ہے اور سریودہ کے اگلے بہتر منٹ تک اس میں بھی پرثم چاویس منٹ ہے جی جی پورے بہتر منٹ بڑیا ہے بڑیا ہے پرثم چاویس منٹ مہندرکال وہ بہت اتتم وہ بہت اتتم اور دوسرا آپ نے کہا سوریست کے بعد بھی ہاں وہ بھی ہے یعنی چاویس منٹ بہتر منٹ اور یہ سارے گیارت سے آپ نے کہا سارے بارہ جی 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 اس ٹائم میں بھی آپ حنمان جی کے ارادنا کریں بہت بڑیا تو شگر فلیت ہوتا ہے بہت اچھا اس میں آپ نے آپ کے انوبہوں میں بھی یہ باتیں آتے ہیں یہ انوبہ سے دیکھیں گے کچھ ساستروں میں جیسے مہندرکال والی بات ساستروں میں ہیں باقی جیسے ہم سے ہمارے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں اور وہ کس سمیں وہ کرتے ہیں فلی بھوت کب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے دیر دیر انوبہ آتا ہے ہمیں بھی جیسے آج ہمارے سوٹوں کو سن رہے ہیں وہ نیچے اپنے کچھ پرسن ڈالیں گے کوئی چیز اگر وہ کبھی جوتیس یہ چرچہ چاہیں گے آپ کے چینل کے مادیم سے تو آپ پھر کبھی لگتا ہے آمانتیت کریں گے تو ہم جوتیس پہ بھی بتائیں گے اس پہ بستار سے باتیں ہوں گے تیانی آپ نے جو کہا کہ بھکتوں کے لیے کام کی جو باتیں ہیں جو بھی اپائے بتائے جائیں آپ کے انسار یہ تین بہت مہتپرون سمیہ ہے بہت مہتپرون سمیہ ہے باقی اپائے کے اوپر ہیں کہ اپائے کس سمیہ کا ہے اور وشواس بھی آپ کا ویسا ہی ہونا چاہیے تو یہ دو تین جو مکھے گھٹک ہیں یہ کارک ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہی ہوگا تو نشید طور پر جو آپ اپائے کریں گے حنوان جی کے گرپہ سے وہ خلی بھوت ہو جائیں بلکل خلی بھوت ہو جائیں تو تو اچار جی آج چکی پہلا پریچھا ہے بھکتوں کے ساتھ تو ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے اپائے آپ حنوان جی کے بتائیں جس سے کی کلیان ہو سکے بھکتوں کا ٹھیکی میں جو اپائے ہیں میں ایسے اپائے بتا دیتا ہوں جو سبھی کے لئے سمال ہیں باقی تو ہر ویکتی کا الگ اپائے ہوتا ہے ہر ویکتی الگ آتمکتہ ہوتی ہے ہر ویکتی کی جیونی الگ پستک ہوتی ہے اگر آپ نے کرجہ لے رکھا ہے ہم پہ کسی بھی طرح سے بہت ایک جیون ہے ہمیں کافی طرح کچھ بھی نہ ہو پائے تو آپ اس کا بیاز یا اس کا کچھ مول منگلوار کے دن دیجئے کچھ بھی اراشی دے دیجئے جی 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 منگلوار کے دن دیجئے کسی بھی سمیں اس میں یہ ایسا ہو پائے کہ اس میں کوئی ٹائم یا پوجہ پارٹ نہیں بتا رہا ہوں اب منگلوار کو اس کا بیاز اس کی مول میں سے کچھ راسی منگلوار کو دیجئے آپ سیگر دیکھنا بہت سیگر اتر جائے گا آپ کا جو کرجہ ہے مطلب ایک صحیح نیت سے آپ منگلوار سے چکانا شروع گئی ہے جی جی اور جب بھی آپ کا مان لیجی آپ کا کوئی بھی کسی کا کرجہ کیا ہوتا ہے کسی کی ایسی چیز جو ہمیں اسے واپس ہی کرنی ہے ہماری نیت واپس کرنے کی ہے لیکن ہم کرنے ہی پا رہے ہیں پریستی دیواز ایسا لیا ہوا دھن آپ نے کوئی گاڑی کے کسٹ ہے وہ تو جس دن کٹنے اسے دن کٹے گی وہ تو منگل میں جاگے ہم دیں گے نہیں ہمارا گھر کے کسٹ ہے کوئی اگر ہم نے ساماجک روپ سے لے رکھا ہے ویپارک روپ سے کہیں کرجے لے منگل کو اس کا بیاج یا اس کی مول راسی میں سے پرنسپل اماؤنڈ میں سے کچھ دے کے دیکھیں کتنی جلدی اترتا ہے یہاں آپ کو ہنمان جی کا کیول ہنمان جی کے دن کی ہی مہیمہ آپ کو پتہ لگ جائے گی منگلوار کی کیا مہیمہ دن کی ہی اتنی مہیمہ ہے کہ یہ بات ساماج میں آ جائے گی اچھا آپ سے اس پروگرام کو شروع کرنے کے پہلے یہ پر باتیں ہو رہی تھی آپ سے تو یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے اچھے کاریوں کے لیے اگر کرج لیا ہے اچھے کاریوں کے لیے تو اور اس صد اکشہ سے منگلوار سے آپ شروع کریں گے تو وہ اور جلدی اتر جائے گا کئی بار تو ہم لوگ کئی کارڈوں سے ایشوارام میں بھی لے لیتے ہیں نا کرج تو یہ جو کرج ہے وہ جلدی اتر جائے گا جو آپ نے صد اکشہ سے لیے صد کار کے لیے جائے اور منگلوار کو کس سے دھننا لیں وہ الگ اینگل ہے میں کہوں اب جب آپ کے چینل پر آتے رہیں گے تو دیدے دیے سب چیزیں سمجھاتے رہیں گے نہ کوئی الگ سے چیز بتائی جائے گی نہ الگ سے کچھ ہوگا نہ الگ سے کچھ ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے آج میرے اندر بھی آپ کے اندر سب پرماتما کانس ہے جو دھرم ہے جو جوتی سے وہ بھی ہمارے اندر ہے ہمیں کیول اپنے کو دیکھنا ہے جس اپنے کو جب دھن ہوگا جب دھن ہوگا یہاں تو آرثی سمسیہ ہے جی جی روزی روزگار نہیں ہے جی جی تو کیا اتاریں کرج اور بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی پرشن ہوتا ہے کہ کرونوں کا ہی کرج ہے جی جی ایسے لوگوں کو کیا بتائیں گے ایسے لوگوں کے لیے ہم 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 آپ ایک کام کریں ہم ایک پچیس پیسے کا سکھا لیں گے پچیس پیسے کا اچھا مل جائے گا ہم مشکل ہے تھوڑا لیکن ڈھوڑنے سے ملے گا پچیس پیسے کا مل جائے ہو سکتا ہے دیکھے دیشکال پریستتی تھی جو پچیس پیسے کی بہت ویلیو رہی ہوگی جتنے کا بھی سکھا ملے اتنے کا لے لے نا مارے کوئی ایک سکھا لے ہم 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 چمیلی کے تیل کا اپ کو سات منگلوار لگاتار سات منگلوار کم سے کم اور زیادہ آپ کو اگر اچھا لے کے آپ کو پرنام ملتے ہیں تو آپ بھر کریں آپ کو منگلوار کی رات کو آپ کو دیپک جلانا ہے اس دیپک میں وہ سکھ کا ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے چمیلی کے تیل کا دیفک جلائیں چمیلی کے تیل کا ہے دیسی گی کا دیسی گی کا یا دیسی گی کا دو رو میں سے کوئی اور وہ سکھا اس میں ڈال دیں چاول برابر میں رکھ لیں چاول کنارے رکھتے ہیں آپ کو سات بار حنمان چالیسہ پڑھ لیں ہر چوپائی کے بعد ایک سمپٹ لگانا ہے وہ سمپٹ کیا ہوگا رام ملائے راجپت دینہ رام ملائے راجپت دینہ ایک چوپائی پڑھی ایک چاول کا دانہ اس میں ڈالتے رہے گے دیپک میں دیپک کو جلتا ہوا چھوڑ دیں گے آپ اپنی پوجا کر کے اپنے پوجا گھر میں ہی کرنا ہے یہ دیکھیں جی بیسیکلی تو یہ مین گویٹ پر کیا جاتا ہے گھر کے مکھ دروازے پر اور یہ دیپک بھی مکھ دروازے پر ہی جلایا جاتا ہے اب جس کی جیسے سویدہ ہو دیکھیں وہ دیسکال پریستریہ تھی لوگوں کے اپنے اپنے پرسنل مکان تھے بڑے بڑے گھر تھے ہاں تو دروازے بیٹھ کے پوجا کر لیا مالی جی ایسی بیوستانی ہے تو آپ پوجا گھر میں کیجئے ہاں ہاں یا اپنے گھر کے بھی پوجا گھر رہنے دیجے کیونکہ تھوڑا سا اس اپائے میں ایسی چیز ہے کہ یہ اب مین گیٹ کے اندر کر لیجے گیٹ کے اندر تو ہوئی سکتی ہے گھر کے اندر یا تو باہر بھی کر سکتے ہیں بھی جہاں آپ کی سویدہ ہو اور وہ دیپک پوجا کرنے کے بعد پوجا گیٹ کے بھاہر نہیں کر پا رہے ہیں کم سے کم اپنی نگرانی میں دو چار پانچ منٹ گیٹ کے بھاہر بھی رکھی ہے اور ایسی پوزیشن بن سکتی ہے ایسی استطی ہے آپ کے رہن سین کی آپ اسے جلتاوہ چھوڑ سکتے ہیں گھر کے بھاہر تو چھوڑ دیجے ورنہ جلتاوہ نہیں چھوڑ سکتے چار پانچ منٹ تو کم سے بھاہر رکھ دیجے پھر اندر رکھ دیجے وہ جلتا رہنا ہے جب تک بھی اس کے اندر گھی تیل ہے صبح وہ آپ کو بھجاوہ ملے گا جو بھی اس میں آپ نے سکھا ڈالا جو چاولوں کی راک بنی ہو چاول کا کالا چاول بنا ہو اس کی جو بھی سامگری ہے ایک لال کپڑے میں باندھ کے اپنے دھن رکھنے والے اسطحان پر رکھ دینا پرنام باوہ دیں گے دیکھیں تھوڑا سا اور ہم سپسٹ کر دیں جو آپ نے بھگتوں کو بتایا ہے تو ایک تو منگلوار کا دین اور شکل پکش سے کرنا ہے یا کسی منگل سے کرنا ہے تو ایک تو ہے کہ چمیلی کا تیل یا گھی کا دیا جلا دیجئے اس میں سکھا ڈال دیجئے اور ایک چاول کیا دیئے میں رکھنا ہے کی کنارے رکھنا ہے اپنے راہ کی بات کے بھی دیئے میں ڈالتے رہیں ایک ایک چاول اچھا سمپوٹ لگاتے جائیں اور اچھا ثابت چاول مطلب ایک سابت چاول تھوڑا کنارے رکھ لیجئے اور حنمان چالیسہ میں چالیس چاوپائیاں ہیں برتیک چاوپائی کے بعد سمپوٹ لگانا ہے رام ملائے راجپت دینا اچھا جیسے شری گروہ چارنا ساروز رج نیجمان مکر سدھار برنو رگو پریگونسا جو دائک پلچار پھر لگا دینا ہے رام ملائے راجپت دینا اور ایک چاول دیئے میں ڈال دینا ہے یعنی سمپوٹ ایک بار اوپا اور ایک بار نیچے جانتے بھی ہیں کہ جب حنمان چالیسہ پڑھنا شروع کریں اس کے پہلے رام ملائے راجپت دینا اور تب حنمان چالیسہ شروع کریں پردیک چاوپائی کے بعد وہ جو چاول ہے دیئے میں ڈال دیں اور آپ نے کہا کہ آپ مکھ درواجے پہ باہر سے کریں گے تو جگہ نہ ہو تو اندر سے بھی کر لیجئے لیکن دیا ایسا کریں گے کچھ دیر باہر جل جائے جلتہ چھوڑ دیں اور اگلی سبح جب آپ دیکھیں گے تو سکھا اور وہ راہ بن چکا کالے چاول ہو جائیں گے تو اس کو لال کپڑے میں باندھ کے اپنے دھن رکھنے والے ستھان پر رکھ لیں چونکہ کئی بار ہم لوگ نے چرچہ کی ہے کہ آج کل ڈیجٹل جمانے میں جہاں بوبائل سلیندین ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھن رکھنے کی جگہ ہی نہیں بنائیں گے بہت سے لوگوں تو جگہ پہلے بنانی چاہیے نہیں گھر میں ایک ستھان جروع بنانا چاہیے دھن کا دو چار سو پانسو جو بھی ہے مطلب کچھ رکھتے ہوں آپ بلکل ویسے ہر گھر میں ہوتا ہے کتنا ڈیجٹل جمانہ ہے آج کل بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھن کی جگہ تو سارا ہم آن لائن لیندن کرتے ہیں پیسے نکالتے ہی نہیں ہیں اور نکالتے بھی ہیں تو دو چار نہیں نہیں گھر میں دھن کیا ستھان ہونا چاہیے اور اس میں ویسے تو سبھی لوگ رکھتے ہیں آپ کچھ بھی نہ رکھتے ہوں اس میں جو مدرہ آپ کے پرچلن میں ہے جیسے ہمارے اروپہ پرچلن میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں اس کا کم سم دو چار سو پانسو ہزار روپہ ہونا چاہیے اور ایک چاندی کا سکت ضرور رکھنا چاہیے اس میں دھنستان پہ دھنستان پہ کوئی بھی اپنی چھوٹی علماری کا لوکر ہو کوئی بھی ایک چھوٹا سا دھنستان بنا لیے کوئی ڈروز بنا لیے آپ اپنے ایک چاندی کا سکت ضرور رہنا چاہیے اس میں اور یہ کچھ تو جو مدرہ آپ کے لیندین کی ہے وہ ضرور رہنا چاہیے چاہیے چاندی کا سکت ضرور لیندین کی مدرہ تو نہیں ہے لیکن جو چلن والے مدرہ ہیں جو چار سو رہے وہاں بلکل رہے اور یہ جو پوٹلی بنانا ہے سامگری کا وہیں دھنستان پر وہیں دھنستان پر اور یہ سات منگلوار کیجیا سات بار کیجیا پہلی بات تو یہ دھن آگمن کے راستے دھن آگمن کے راستے یہ سب کے لیے دھن آگمن کے راستے بنیں گے اب وہ راستہ کس کے لیے کیسے بنیں گے کسی کو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کسی کو راستہ ہو سکتا ایک منگلوار کے بعد ہی مل جائے کسی کو سات منگلوار لگ جائے کس کی ارجی کیسے لگ رہی ہے وہ دوسرا وشے ہے لیکن ملے گا جروع ملے گا جروع آپ کو دھن آگمن کا کوئی نہ کوئی راستہ جروع ملے گا آپ کی ویپار کر رہے ہیں کوئی نئی پارٹیز مل جائیں گی کچھ نہ کچھ آپ کو دھن آگمن کے راستے جروع مل جائیں گا من سے کرنا ہے نوکری میں ہے تو کچھ نیا پرستاؤ بلکل اور کچھ خاص بتا رہے ہیں سندرکانڈ اگر پڑھ سکتے ہوں اتنا سمیں ہو تو بہت ہی بڑیا ہے ورنہ کیول ایک میں چھوٹی سی لائن بتا رہا ہوں منگل مورتی ماروت نندن منگل مورتی ماروت نندن سکل امانگل مول نکندن اسے کیول دس بار سچے من سے پڑھ ماتر دس بار میں کوئی بہت زیادہ سمیں والی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایسی بھاگم بھاگ کی جندگی ہے کیول دس بار منگل مورتی ماروت نندن سکل امانگل مول نکندن آپ کے چہو اور راستے کھلیں گے سکھ میں سانتی میں دھن میں اور اگر سندرکانڈ پڑھنے لائک سمیں ہے تو ہفتے میں ایک دن تو کم سے پڑھیں پڑھیں بڑھیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرح کی کارشتی مان لیجی کوڑ کچھری کی کیس ہیں آپ کے ساترو سے پریشانی ہیں کوئی ساترو دمن کرنا ہے کوئی درگم کاج ایسے اٹک گئے ہیں کہ ہمیں تو اب سرناغت ہنمان جی سے ہی ہنمان جی کی سرن میں ہی سرناغت ہونے سے ہمیں مکتیں مل پائے گی تو آپ کو دیپ دان کرنا ہے دیپ دان کی ساستروں میں بڑی مہیمہ ہیں دیپ دان کس طرح سے ہنمان جی کا ہوگا ان کی مورتی کے سامنے وہ ہی چمیلی کے تیل کا یا گھی کا دیپک آپ کو جلانا ہے فول مالا اور بھوگ کی سامگری کچھ بھی جرور رکھنی ہے اور یہ جس دن بھی آپ شروع کریں گے دس دن لگاتار کرنا ہے دس بار نتی ایک منتر بولیں گے آپ آپ نے دیپک جلایا مالا ہنمان جی کی چڑھنوں میں یا ہنمان جی کو پہنائی بھوگ لگایا اس کے دیگے یہ سب کام کرنا ہے کیول دس بار ایک منتر بولنا ہے اوم نمو بھگوٹے آنجنیائے مہابلائے سواح اوم نمو بھگوٹے آنجنیائے مہابلائے سواح یہ منتر دس بار بولکے بس ہنمان چالیسہ پڑھنے ہیں اور من میں اپنے منورت کو سوچتے ہوئے پرنام کرتے ہوئے یہ دس بار منتر بولنا ہے ہنمان چالیسہ پڑھنے ہیں آپ کا دیپدان ہوگا دیپدان کچھ نہیں ہے دیپدان بس اتنا ہی ہے ایک دیپک چلا دی دس دن لگاتار کرنا ہے جس دن میں آپ شروع کریں گے دس دن کرنا ہے اور یہ تو مہا منتر ہے اوم نمو بھگوٹے آنجنیائے مہابلائے سواح بس اسے دس بار پڑھ کے من میں اپنے منورت جس منورت سے آپ دیپدان کر رہے ہیں اور کبھی بھی آپ کو پوجہ کر رہے ہیں آپ نے برہامنوں سے کروائی ہوگی میں کرمکانینہ برہامن ہوں میں جاتی سے ویسے جاتی کہا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہو جب وہ شروع میں آپ کو سنکرپ کرواتے ہیں یا بلواتے ہیں تو وہ امک گاؤں گوتر بولتے ہیں وہیں وہیں یہاں آ رہا تھا آپ کو پوجہ کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں آپ کی پتنی کر رہی ہے آپ کسی بھی منورت سے کر رہے ہیں اپنا گوتر اپنا نام اور اپنے پریوارد جنوں کے نام جب لیجیے کسی طرح کا نہ کوئی سنکلپ ہے نہ کوئی پوجہ پاتھ کی وہ ہے لیکن ایک ہوتا ہے کم سے ہم اپنے بہن شاولی کے بارے میں دکار ہے ہاں اپنا گوتر بولتے ہیں آپ پیدھے ہی بہت سارے بقتوں گوتر بھی پتا نہیں رہا تھا اس لئے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا ادائی تو بنتا ہے جی 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 کہ اپنے سنتتیوں کو بتائیں تو صحیح اپنے بہن شاولی کے بارے میں آپ کس گوتر سے آتے ہیں آپ کا گوتر کیا ہے جی 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 جو جو سمیہ ہو اس تھان ہو اس کا نام لیجئے ہاں 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 اتنا بھی نے کر پہنے کہ اتنا نام لے ہی لیں تو یہ سنکلپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سپائے کو کیجئے آج تو کافی مہتپرن آپ نے باتیں بتائی ہیں ایک چیز اور حنمان بھکتی سے سمبندیت حنمان جی کے پوجہ سمبندیت میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا درسبہ کو جو بہت زیادہ کرم کانڈے درسکے ہیں وہ سعید ہو سکتا ہے میری اس بات سے ناراج بھی ہوں آپ کسی بھی گاؤں سہر میں کہیں بھی جائیے جنگل میں چلے جائیے آپ آپ کو رام مندر ملے نہ ملے حنمان مندر جرور ملے گا ہاں ہاں پہلے پہلے تو آپ نے اچھی بات بتائی بھلے اس میں ناراج کو ابھی ناراج کی والی بات آگے بتاؤں گا جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رام چندر جی انہوں نے اتنی من سے بھاو سے سیوہ کی تو رام چندر جی نے اپنے سے زیادہ درجہ انہیں دے دیا کہ میرا نام مجھ تک پہنچنے کے لیے پولی یہی ہے سری رام کب ملیں گے جب پہلے آپ ہنمان جی سے ملیں گے اب اس میں کیا ہے کہ ہنمان جی سے ملنے کے لیے ہم ہنمان چالیسہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے ہم سندر کانڈ پڑھیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو کوئی ساریرک کشٹ ہے تو ہنمان بہت پڑھ لیں بہت دا لوگ ہنمان شٹک پڑھ لیں بہت دا میں نے دیکھا لوگ بجرنگ بان بھی پڑھتے ہیں میں یہاں کہنا تھا کہ جو کافی بھکت ہوں گے وہ بھکت سائد میری اس بات سے ایس اہمت ہوں بجرنگ بان کی جو رچنا گو سوامی جی نے کی وہ پریت وادہ یا بلکل مرتو طلق کشٹ کے اس کے لیے کی ہے کچھ لوگ اسے سترو بادہ کچھ چھوٹی سی پراؤلم یا ڈیلی روٹین بینا پتا ہوتے ہوئے اسے پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم ہنمان جی کو باد کر رہے ہیں ہمیں سیوک بننا ہے ہم باد نہیں کرتے ہیں اس کے پارٹ میں آپ دیکھیں آیا ستھ ہو ہوں ہری سپت پائی کے ستھ ہو ہوں ہری سپت پائی کے اٹھوں اٹھوں چلوں بساہی رام دہائی ارے بھئی mutually ہم ان کی عشت کی دوہائی دے رہے ہیں اگر ہے کیا ایسا کیا کسٹم پر آ گیا کہ ہم ہنمان جی سے ہنمان جی سے جب کچھ کار کروانا چاہ رہے ہیں تو ان سے کہیں اب تمہاری عشت کی دوہائی ہے تمہیں سری رام کی دوہائی شبت دل آ رہے ہیں اب ہم اپنے کسی بہتک سکھ سمپدہ کے لیے اپنے بہتک سنکٹ نیوانان کے لیے ہنمان جی کو سری رام پربو کی سپت دلوا ہے اوچھی تنہی ہے نہیں آپ نے گلکل صحیح کہا اور اس کے بعد ہم اس میں آگے کیا پڑھتے ہیں بے رہی مارو بے رہی مارو وزر کی کیلے اب کہہ کے ہم یہ کیا کر رہے ہیں بہتک سنسار کے ستروں کے پون ویناس کا مرورت کر رہے ہیں بے رہی مارو وزر کی کیلے ہم ہنمان جی کے جریے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ میرا ستروں ہے اور اس کا پون ویناس کا مرورت ہم لے رہے ہیں یہ بھی ترک سنگت رہی ہیں ہنمان جی سے تو ہم اتنی پرات نہ کریں کہ میرے جیون میں کبھی ایسا سمیں نہ آئے کہ مجھ پہ اتنا بڑا کشت نہ آئے کہ مجھے آپ سے سپت لے دلوا کر آپ کو یہ کارے کروانا پڑے لیکن میٹوک تلک کشت یا کچھ ایسی چی جاتی ہے تو بجرنگ بان کا پارٹ جرور کریں نت پوجہ میں میں نے یہ کیوں کہنا پڑا میرے ایک دو بھکتگان تھے وہ کیا تھے کہ ہنمان چالی سے پڑھ لیں گے ہنماز ٹک پڑھ لیں گے جو اپنا انہوں نے کتاب لے لی اس میں بجرنگ بان سب ایک لائن سے پڑھتے گئے سب پڑھتے چلے گیا نہیں ہنمان بھکتی کے دیکھنے والے جو بھی بھکت ہیں جی 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 جو تب آپ جرنگ بان کا پارٹ کریں اور جو ہنمان جی کا بھکت ہے وہ آوشکتہ ہی نہیں پڑے گی ان کو شپت دینے کے پہلے سارے کارے آپ کے سب ہو جائیں سگم انگرہ تمہارے دیتے تو کافی آپ نے مہتپرون باتیں بتائی ہیں اور نشت طور پر بھکت ان اپائیو کو کریں گے اور اپنے جیون میں انکولتا پرابت کریں گے ایسا میرا پورا بشوا سے بہت بہت دھنے بات آپ کا بہت بہت اور میں یہ چاہوں گا آگے آپ آمندت کریں دھرم کے ساتھ ساتھ میں جوتیس ہی چرچہ بھی چاہوں گا میں ملتا ہے اس کا وجہ کیا ہے دھرم بھی ہمارے اندر ہے یتپنڈے تت برہمانڈے جوتیس بھی ہمارے اندر ہے کیول چیزوں کو سمجھنے کا انتر ہے میرا کوئی اور ادیس نمجھ یہ ہے کہ جو آپ کا شروع تاگر ہے جی ہاں جی اور سب چیزیں سمجھ میں آئے مارگ ہیں یہ جیون میں انکلتا پرابت کریں جرور ہم اس پر ہی بات کریں گے بہت بہت دھنواد آپ جائے سیادا